اور اب جنتہ کے سوالوں کو سیدھے ستہ تک پہنچانے والے ہمارے خاص شو شریمان کرپیہ دھیان دیں دیش آپ کا بھاری رہے گا میں آپ کا سواغت ہے آج ہم دیش کے پریابرن منتری ہرشوردھن اور دلی کی مکھی منتری آرون کے جیوال کا دھیان ایک ایسی ریپورٹ کی طرف دلانا چاہتے ہیں جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ سال دوہزار پچاس تک وائیو پردوشن کو روکنے کے لیے آپ کچھ بھی کر لیں لیکن اس سے کم نہیں کر پائیں گے شریمان کینڈری پریابرن منتری ہرشوردھن جی اور دلی کے مکھی منتری شری اروند کے جیوال جی آپ سے نویدن ہے کہ دلی میں وائیو پردوشن کو لے کر کیے گئے ایک ریپورٹ کے دعوے کو زرادھان سے دیکھیں کیونکہ یہ دلی کی زندگی اور موت کا سوال ہے سال دوہزار پچاس تک آپ کچھ بھی کر لیں لیکن وائیو پردوشن کے موجودہ اس طرح کو خط نہیں کر پائیں گے دلی میں وائیو پردوشن روکنے کے اگر موجودہ قدم چلتے رہے تو سال دوہزار پچاس تک کیول دلی میں تین لاکھ ساٹھ ہزار لوگ پردوشن کی وجہ سے موت کے شکار ہو جائیں گے کیونکہ وائیو پردوشن کو روکنے کے لیے ابھی آپ کی سرکار جو قدم اٹھا رہی ہے وہ ناکافی ہیں اس لیے دلی میں پردوشن کا سٹینڈرڈ مانک پی ایم ٹو پوائنٹ فائی خطرناک اس طرح کو پار کر گیا ہے پی ایم ٹو پوائنٹ فائی کا سٹینڈرڈ مانک چالیس مایکرو گرام پرتی کیوبک ہونا چاہیے دعویٰ ہے کہ یہ سال دوہزار پچاس تک ایک سو چالیس مایکرو گرام پرتی کیوبک کے پار پہنچ جائے گا آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ پردوشن کو لے کر بردن آف ڈیزیز اٹریبیوت ٹو میجر ائر پولیوشن سورسز ان انڈیا نام کی ریپورٹ میں یہ دعویٰ کیے گئے ہیں یہاں ہم درشکوں کی جانکاری کے لیے بتا دیں پی ایم ٹو پوائنٹ فائی ہوا میں دھول کے زہریلے کڑ ہوتے ہیں ان زہریلے کڑوں کی وجہ سے ہی ہوا پردوشن ہوتی ہے پریہ ورن کے مدے پر کام کرنے والی انجیو گرین پیس کی ایک ریپورٹ کے مطابق وایو پردوشن سے دیش پہ ہر سال بارہ لاکھ لوگوں کی بوت ہوتی ہے دلی میں ہر سال دس سے تیس ہزار لوگوں کی موت وایو پردوشن کی وجہ سے ہوتی ہے حالانکہ وایو پردوشن سے ہونے والی موت کا بھارت سرکار کے پاس کوئی آنکڑا نہیں ہے دلی میں جس وجہ سے وایو پردوشن سب سے زیادہ ہو رہا ہے اسے بھی ذرہ دھیان سے دیکھیں کیونکہ آپ اسی کو روکنے میں پریشان ہیں دلی اور اس کے آس پاس کے راجیوں میں جل رہی پرالی سے پردوشن بڑھ رہا ہے گاڑیوں سے نکلنے والا دھواں وایو پردوشن میں بڑھوتری کی وجہ بن رہا ہے گھر میں جلنے والی لکڑیاں اور کوئلہ وایو پردوشن کا کارن ہے دلی کے آس پاس ایٹ کے بھٹوں کی چمنیوں سے نکلنے والا دھواں لوگوں کی جان لے رہا ہے کھلے میں پڑے کھوڑے سے وایو پردوشن ہو رہا ہے اور لوگ بیمار ہو رہے ہیں شریمان کے اندری مریابرن منتری ہرشوردن جی اور دلی کے مکہ منتری ایروند کیجریوال جی آپ سے نویدن ہے کہ وایو پردوشن کو روکنے کے لیے اور زیادہ تیز اور سخت قدم اٹھائیں دلی کی جنتہ کے ساتھ ساتھ پورا دیش آپ کا آبھاری رہے گا امید ہے دھیان دیا جائے گا اس خبر پر اور ای بی پی نیوز کے شو شریمان کرپیہ دھیان دے میں دکھائے گئے ایک خبر کا بڑا اثر ہوا ہے راجستان نے دوہزار چودہ سے تاقلی بان کا کام رکا ہوا تھا ہماری ریپورٹ دکھانے کے بعد سی ایم وسندرہ راجے سرکار نے وہاں کام دوبارہ شروع کر دیا ہے راجستان کی مکہ منتری وسندرہ راجے جی نے ای بی پی نیوز کی ریپورٹ پر دھان دیا اور راجستان کے تاقلی بان کا دوہزار چودہ سے رکا کام پھر شروع ہو گیا پندرہ جنوری کو ہم نے شریمان کرپیہ دھاندے شو میں رام گنج منڈی میں تاقلی بان کا کام رکے ہونے کی خبر دکھائی تھی جو کی راجستان کے کوٹا زلے میں پڑتا ہے یہاں پر دوہزار چودہ سے تاقلی بان کا کام بند تھا جس کی وجہ سے لوگوں کو نہ تو معاوضہ مل رہا تھا اور نہ ہی وہ ستھاپیتوں کو ان کا گھر لیکن تاقلی بان کا کام شروع ہوتے ہی معاوضہ اور صحیح پنرواز نہ ملنے کی وجہ سے لوگوں نے ویروت پردرشن پھر شروع کر دیا ہے اس تھانی لوگوں کی مانگ ہے کہ پہلے انہیں پورا معاوضہ دیا جائے اس کے بعد ہی کام شروع کر دیا ان گاؤں کی جمین کے معاوضے بہت پہلے ہی سرکار دور دیا جا چکے ہیں اور جو آبادی سطر تھا اس کے لئے بھی ہم نے راجے سرکار سے ہنندان کے روح میں سات کلوڑ انتیس لاکھ پہ جانی کروا کے بھیجوادییں بٹوانے کے لئے ہم چاہتے ہیں ہمیں نئی ڈیلس کی جو ابھی دیگرہ نہیں تھی اس کے حساب سے میں معاوضہ ہماری راجستان کے مکہ منتری وسندرہ راجے جی سے مانگ ہے کہ وہ جلد سے جلد گاؤں والوں کے ساتھ معاوضے کا پیچ بھی سجھائیں تاکہ وہ اپنے گھر بنا سکیں اور بینا کسی ارچن کی تاقلیبان کا کام پورا ہو سکیں راجستان کے ساتھ ساتھ پورا دیش ان کا آبھاری رہے گا یہ ہے ای بی بی نیوز آپ کو رکھے آگے